بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی آج کی ویڈیو حضرت حاتم رحمت اللہ علیہ جو مشہور بزرگ اور حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں ان سے ایک مرتبہ شیخ نے دریافت کیا حاتم تم کتنے دن سے میرے ساتھ ہو انہوں نے عرض کیا تینتیس برس سے فرمانے لگے اتنے دنوں میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا حاتم رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا آٹھ مسئلے سیکھے ہیں حضرت شیخ بلخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ اتنی طویل مدت میں صرف آٹھ مسئلے سیکھے میری تو عمر تمہارے ساتھ زائے ہو گئی حاتم رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا حضور صرف آٹھ مسئلے سیکھے ہیں جھوٹ تو بول نہیں سکتا حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بتا وہ آٹھ مسئلے کیا ہیں حاتم نے عرض کیا پہلا میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق روٹی کی طلب میں لگی ہے اس کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے زلیل کرتی ہے اور ناجائز چیزیں اختیار کرتی ہے پھر میں نے دیکھا تو اللہ کا ارشاد ہے اور کوئی جاندار ایسا زمین پر چلنے والا نہیں ہے جس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو میں نے دیکھا کہ میں بھی انہی زمین پر چلنے والوں میں سے ایک ہوں جن کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے پس میں نے اپنے اوقات ان چیزوں میں مشغول کر لیے جو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم ہیں اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے ذمہ تھی اس سے اپنے اوقات کو فارغ کر لیا دوسرا میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کو کسی نہ کسی سے محبت ہے جیسا کہ بیوی سے اولاد سے مال سے اور جیسا کہ احباب وغیرہ سے لیکن میں نے دیکھا کہ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کا محبوب اس سے جدہ ہو جاتا ہے اس لیے میں نے نیکیوں سے محبت کر لی تاکہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی میرے ساتھ جائے اور مرنے کے بعد مجھ سے جدہ نہ ہو حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بہت اچھا کیا تیسرا میں نے اللہ کا ارشاد قرآن پاک میں دیکھا اللہ فرماتے ہیں اور جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے آخرت میں کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام خواہشات سے روکا ہوگا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا میں نے جان لیا کہ حق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جم گیا چوتھا میں نے دیکھا کہ ہر شخص کے نزدیک جو چیز بہت قیمتی ہوتی ہے بہت محبوب ہوتی ہے وہ اس کو اٹھا کر بڑی احتیاط سے رکھتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ختم ہو جائے گا خواہ وہ جاتا رہے یا تم مر جاؤ ہر حال میں وہ ختم ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے اس آیت مبارکہ کی وجہ سے اگر کوئی بھی چیز ایسی میرے پاس ہوئی جس کی مجھے وقت زیادہ ہوئی مال کے کم یا زیادہ ہونے میں ان کے فیل کو دخل نہیں ہے یہ تو مالک الملک کی طرف سے ہے اس لیے اب کسی پر غصہ ہی نہیں آتا پانچوان میں نے دیکھا کہ دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی سے لڑائی کرتا ہے اور ہر کسی کی کسی نہ کسی سے دشمنی اور لڑائی ضرور ہے میں نے دیکھا تو غور کیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شیطان بے شک تمہارا دشمن ہے پس اس کے ساتھ دشمنی ہی رکھو اس کو دوست نہ بناو پس میں نے اپنی دشمنی کے لیے اسی کو چن لیا اور اسے دور رہنے کی انتہائی کوشش کرتا ہوں اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے دشمن ہونے کا فرمایا ہے تو میں نے شیطان کو اپنا دشمن بنا لیا اور میں نے مخلوق سے دشمنی کو ختم کر دیا چھٹا میں نے دیکھا کہ مخلوق کو کسی خاص چیز پر اعتماد ہے جو خود مخلوق ہے کوئی اپنی جائداد پر بھروسہ کرتا ہے کوئی اپنی تجارت پر بھروسہ کرتا ہے کوئی اپنی دستکاری پر نگاہ جمائے ہوئے ہیں اگر وہ پسند زیادہ آئی ہو وہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دی تاکہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے ساتھوہ ساری دنیا کو دیکھا کہ وہ اپنی مال کی طرف اپنی عزت اور بڑائی میں لوٹتا ہے کوئی حسب کی شرافت کی طرف اور فخر کی چیزوں کی طرف یعنی انہی چیزوں کے ذریعے اپنے اندر بڑائی پیدا کرتا ہے اور اپنی بڑائی کو ظاہر کرتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا تم میں سب سے بڑا شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو اس بنا پر میں نے تقویٰ اختیار کر لیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شریف بن جاؤں آٹھوہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے پر لانتان کرتے ہیں عیب جوئی کرتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں یہ سب حسد کی وجہ سے ہوتا ہے ایک دوسرے پر حسد آتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیاوی زندگی میں روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے اور اسی کی تقسیم میں ہم نے ایک دوسرے کو فوقیت دے رکھی ہے تاکہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے کام لیتا رہے سب کے سب اگر ایک ہی نمونہ بن جائیں تو پھر کوئی کسی کا کام کیوں کرے کیوں نوکری کرے اور اس سے دنیا کا نظام خراب ہو جائے گا میں نے اس آیت کی وجہ سے حسد کرنا چھوڑ دیا ساری مخلوق سے بے تعلق ہو گیا اور میں نے یہ جان لیا کہ روزی کا بانٹنا صرف اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے وہ جس کے حصے میں جتنا دینا چاہے دے سکتا ہے اس لیے لوگوں سے عداوت چھوڑ دی اور سمجھ لیا کہ کسی کے پاس اپنے بدن کی صحت اور قوت پر جب چاہے جس طرح چاہے کمالوں گا اور ساری مخلوق ایسی چیزوں پر اعتماد کیے ہوئے ہیں جو ان کی طرح خود مخلوق ہے میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو شخص اللہ تعالیٰ پر توقل اور اعتماد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے اس لیے میں نے صرف اللہ تعالیٰ پر توقل اور بھروسہ کر لیا شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حاتم تمہیں حق تعالیٰ توفیق عطا فرمائے میں نے تورات انجیل زبور اور قرآن پاک کے علوم کو دیکھا میں نے سارے کام انہی آٹھ مسائل کے اندر پائے پس جو بھی ان آٹھوں پر عمل کر لے اس نے اللہ تعالیٰ کی چار کتابوں کے مزامین پر عمل کر لیا دوستو اگر کوئی شخص ان آٹھ باتوں پر پوری طرح سے عمل کرتا ہے تو یقین کیجئے کہ دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی کیونکہ یہی وہ باتیں ہیں جن سے دنیا میں گڑھ بڑھ ہے جن سے دنیا میں انسان بیچین ہے انسان انسان کا دشمن ہے حسد کی آگ ہے دشمنی اور آدعوتیں ہیں پریشانیاں ہیں تکالیف ہیں تو انہی باتوں پر جو شخص عمل کر لے یقین کیجئے کہ سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے امید کرتے ہیں دوستو کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوریفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اسی کے ساتھ دوستو مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ